کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کمیز کٹنگ سب سے پہلے تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے بہ آسانی پروفیشنل ٹیلر کی طرح ہر پمائش کا کمیز کوئی بھی پمائش کا کمیز آ جائے ہم بہ آسانی کٹنگ کر لیں آپ لوگوں کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ آپ جو ہے کسی بھی پمائش کا شیلڈ جو ہے وہ بہ آسانی کٹنگ کر لیں ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ پر چل جائے جس کی مدد سے ہم کوئی بھی پمائش کا کمیز آسانی سے کٹنگ کر لیں تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ کو ہر پمائش کا شلڈ کمیز کرتی کوئی بھی کٹنگ کرنا ہو آونے وہ کیسے کٹنگ کر سکتے ہیں تو سو گائز آپ نے ویڈیو کو لاشتک واش کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور میرے چینل پر نئے ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اگر آپ ورس اپ کے اوپر کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سکھاتے ہیں ورس اپ کے اوپر تو ورس اپ نمبر میں آپ کو دسکرپشن میں بھی دے دوں گا یوٹیوب کے دسکرپشن میں اور ورس اپ نمبر آپ کو میری فیس بک پیس سے بھی مل جائے گا اب وہاں سے میرا ورس اپ نمبر نوٹ کر کے آن لائن کلاسیز کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں تو فرنز اگر آپ کوئی بھی ڈریس سٹیچ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سٹیچنگ کا تمام ڈیٹیل پوچھنے کے لیے وہ بھی ورس اپ نمبر پر آپ رابطہ کر لیجئے گا اور الحمدللہ اتنی مہنگی مہنگی ٹیلر سلائیاں لے رہے ہیں تو ہماری سلائی ان سے بہت مناصل ہوگی اور آپ کا ڈریس سٹیچ ہوا بھی بہت اچھا ہوگا چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ہر سائز کا سوٹ آسانی سے کٹنگ کرنا ہے دیکھیں فرنز بیک سائیڈ اور فرن سائیڈ یہ ہماری آگی بیک سائیڈ ٹھیک ہے اور یہ آگی ہماری فرن سائیڈ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کلیاں وغیرہ ڈالنی تھی کلیاں وغیرہ جوڑ ہم نے لگا کر اس کو جو ہے تیل لگایا ہوا ہے پریسنگ لگایا ہوا ہے تو آپ نے بھی کٹنگ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو تیل لگا کر اور سینٹر میں پریسنگ لگا دینی ہے اگر سینٹر میں کوئی پھول آ رہا ہے تو پھول کا سینٹر کر کے آپ نے اس کو جو ہے سینٹر میں تیل لگا دینی ہے ٹھیک ہے ڈبل تیل لگا دینی ہے بیک سائیڈ کو نیچے رکھنا ہے ہے فرنڈ سائٹ کو اوپر رکھنا ہے اگر پھول آرہا ہے سینٹر میں یا کوئی گلا بنہ ہوا ہے یا کوئی پھول آرہا ہے تو آپ نے گلے کا سینٹر کرنا ہے یا پھول کا سینٹر کرنا ہے یہ سینٹر کر کے آپ نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پریسنگ لگا کر اوپر نیچے تیہ لگا دینا ہے نیچے بیک سائٹ کو اوپر فرنڈ سائٹ کو آچھا اب سب سے پہلے ہم نشان لگاتے ہیں اپنا تیرے کا تیرہ جس کو شولڈر بولتے ہیں دیکھیں یہ کچھ پیس اوپر جا رہے ہیں کچھ نیچے جا رہے ہیں ان کو برابر کرنے کے لیے جہاں پر یہ برابر آ رہے ہیں جہاں پر چاروں پیس مل رہے ہیں وہاں پر آپ نے ایک نشان لگانا ہے جس کو تیرے کا نشان بولتے ہیں سب سے پہلا نشان فرسٹ نشان جو ہے ہم وہ تیرے کا نشان لگاتے ہیں ٹھیک ہے تیرہ ہمارا جو ہماری پمائش والی کمیز ہوگی اس کے ساتھ آپ نے میر کر لینا ہے یہ میں بتا رہا ہوں پمائش والی کمیز جو ہوتی ہے کمیز کے اکارڈنگ میں آپ کو بتاؤں گا مکمل ڈیٹیل باڈی کے اکارڈنگ نہیں بتاؤں گا ابھی میں فیلال کمیز کے اکارڈنگ آپ کو بتاؤں گا تو ہمارا تیرہ اس کا تھا ہمارا تو سڑے پندرہ انچ کا بلکہ اس کا تیرہ جو ہے وہ سڑے پندرہ انچ نہیں پندرہ انچ کا تیرہ ہے پندرہ انچ کتنا ہوتا ہے یہ یعنی کہ پندرہ انچ کا ہاف کریں تو کتنا ہو گیا سات انچ سات انچ میں آپ نے پلس کرنا ہے آدھا انچ جانے کے یہ ہو جائے گا آٹھ انچ سولہ انچ سولہ انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آدھا انچ فالتو نشان کیوں لگایا جب ہم یہاں موڈے کی سلائی لگاتے ہیں بازو جب لگاتے ہیں کمیز کے ساتھ تو آدھا انچ بازو کے اندر کپڑا جاتا ہے تو یہ پندرہ انچ تیار آ جائے گا آر مول کی لمبائی کتنی رکھنی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ سر آر مول کی لمبائی کتنی رکھنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آر مول کی لمبائی کا فارمولا آر مول کی لمبائی کا فارمولا یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم لیتے ہیں چیسٹ کے حساب سے آر مول کی لمبائی ہم چیسٹ کے حساب سے لیتے ہیں جیسے کہ آپ کی چیسٹ ستارہ اٹھارہ انیس بیس انچ ہے تو ان کے آر مول کی لمبائی آپ نے لینی ہے آٹھ یا سڑے آٹھ انچ اگر آپ کی چیس اکیس بائیس یا تیس انچ ہے تو آپ نے آرمول کی لمبائی لینی ہے نو یا سڑے نو انچ اگر آپ کی چیس چوبیس پچیس چھبیس انچ ہے تو پھر آرمول کی لمبائی آپ نے دس یا سڑے دس انچ لینی ہے یہ آپ کے آرمول کی لمبائی کا فارمولا ہوتا ہے اب ہم آرمول کی لمبائی کا نشان لگا رہے ہیں نو انچ پر کیونکہ ہماری چیس اس کی ہے اکیس انچ تو اس لئے ہم اس کا نشان لگائیں گے 9 انچ پر اب یہ اس کو آپ نے اس طرح سے سکیل کی مدد سے سیدھا کر دینا ہے یہ ہمارا آر مول کا ہو گیا ہم نے یہ نشان کتنے پر لگایا تھا 8 انچ پر تو یہ بھی اب نشان ہم نے جو لگانا ہے وہ بھی 8 انچ پر ہی لگانا ہے یہاں پر بھی تیرے کا نشان 8 انچ پر یہاں پر بھی 8 انچ پر یہ دونوں ہوگے اب ان دونوں نشانوں کو سکیل کی مدد سے آپ نے سیدھا ملا دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ مل گئے اب اگلا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لگانا ہے گلے کا نشان آپ نے کتنا گلہ اوپر سے جو ہے وہ بنانا ہے اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا تیرہ کتنا تھا 15 انچ 15 انچ کو آپ نے 4 حصوں میں ڈیوائٹ کر دینا ہے تو وہ تقریباً آ جائے گا ہمارا پونے 4 انچ پر تو یہ پونے 4 انچ پر آپ نے یہ نشان لگانا ہے چوتھا حصہ تیرے کا چوتھا حصہ ہمارا یہ جہاں پر ہم نے گلہ بنانا ہے تو یہ وہ نشان آ جائے گا اب آپ نے اب آپ نے اس کو کراس کرنا ہے یہاں پر پونے انچ کا اس گلے والے نشان سے لے کر اس کو یہاں تک پونے انچ کا کراس دیکھیں نظر آرہا ہے آپ کو پونے پونہ انچ کسنا ہوتا ہے ایک انچ سے دو ستر کم اس کو پونہ انچ بولتے ہیں اور یہاں پر آپ نے کراس کرنا ہے تقریباً 0.5 انچ کا یہ فرس نشان سے تقریباً 0.5 انچ کا آپ نے مییر کر کے کراس کرنا ہے میں اندازہ پر کٹنگ کراس کر رہا ہوں تو آپ نے مییر کر کے کراس کرنا ہے اب آپ نے یہ بھی نشان لگایا لیا یہ بھی سمجھ آ گئی تو اب آپ نے لگانا ہے چیسٹ کا نشان چیسٹ ہماری کتنی بتائی تھی میں نے آپ کو اکیس انچ تو یہ لگانا ہے سڑے دس انچ پر نشان اکیس انچ چیسٹ کے ساتھ سڑھے دس انچ پر نشان یہ مارا آ گیا اب آپ نے گلائی دینی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ جگہ دیکھنے آپ یہ ماری اس نشان سے تقریباً آپ نے تین سڑھے تین انچ اوپر اندازہ بتا رہا ہوں یہ جگہ دیکھنے یہاں سے آپ نے اس کی موڑے کی گلائی دینی ہے اور چیسٹ کے نشان کے ساتھ ملا دینی ہے ایسے یہ دیکھیں چیسٹ کے نشان کے ہماری آر مول کی یعنی کہ موڑے کی گلائی آگی اب آپ نے گلائی کو چیسٹ کے نشان سے نشان کے برابر انچی ٹیپ گھمانا ہے اس کو میر کرنا ہے اس میں پاچھل جائے گا کہ ہمارا موڑا کتنا تیار آ رہا ہے یہ سڑھے دس انچ ہے سلنے کے بعد یعنی کہ ہمارا موڑا جو ہے وہ دس انچ تیار آ جائے گا گلائی میں کتنا آ رہا ہے سڑھے دس انچ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے آپ نے چاروں پارٹس یعنی کہ بیک فرنٹ کو اٹھانا ہے اور کٹنگ کرنا ہے بیک فرنٹ کو آپ نے کٹ کرنا ہے تقریباً یہاں تک جہاں تک ہم نے نیچے پونہ انچ گرائیا تھا یہاں تک آپ نے کٹ کرنا ہے اب آپ نے بیک سائیڈ کو فرنٹ سائیڈ کو اٹھا لینا ہے یہ فرنٹ سائیڈ کو ہم نے اٹھا لیا ہے تو اب نشان کے اکورڈنگ آپ نے فرنٹ سائیڈ کٹنگ کرنا ہے یہ فرنٹ سائٹ کٹ کر لیا ہم نے چیش کے نشان سے دیڑھ انچ فال تو کٹنگ کرتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں لوس یا فٹ کرنا پڑ جائے تو ہم آسانی سے ساتھ اپنا سوٹ جو ہے وہ لوس یا فٹ کر سکیں یہ دیکھیں یہ ہمارے ارمول کی جو ہے وہ شیو آگے کتنی پیاری اچھی شیو آئی ہے اس کے اب آپ نے بیک سائٹ کٹ کرنا ہے بیک سائٹ کو آپ نے یہاں سے اس کے برابر آدھا انچ برابر کٹنگ کرنا ہے پھر آپ نے یہی سے اس کو الگ کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے گلائی میں اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنی بیک سائٹ بھی کٹنگ کر لی ہے بیک سائٹ کا فارمولا یہ ہے کہ آپ نے تقریباً ایک انچ فرنٹ سے ایک انچ فال تو رکھنی ہے اگر آپ کا ہلتی سائز ہے تو آپ ڈیڑھ انچ پی فال تو رکھ سکتے ہیں اچھا اب آتے ہیں کمر کی طرف کمر کا آپ لگائیں گے کمر کا نشان کمر کے نشان کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیسٹ کے نشان پر انچی ٹیپ لگنا ہے اور تقریباً سات انچ نیچے آپ نے کمر کا نشان لگانا ہے یہ مختلف سائز و مختلف ہوتا ہے ویساً نارمل جو ہے وہ سات انچ پر ہی نشان لگایا جاتا ہے اب اس نشان کو بھی آپ جو ہے وہ ایسے بلکل سیدھا کر لیں ٹھیک ہے اب یہ سیدھا ہم نے کر لیا ہے کمر کا نشان ہو گیا اب کمر کا آپ نے کمر ہماری انیس انچ تو یہاں پر ہم لگائیں گے سڑھے نو انچ پر نشان تھی کہ یہ ہماری کمر ہو گئی اب کمر اور چیسٹ کو آپ نے بلکل سیدھا ملا دینا ہے سکیل کی مدد سے اچھا اب آتا ہے ہمارا ہپ کا نشان اب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہپ کتنے سائز پر رکھی جاتی ہے ہپ کا بھی فارمولا یہ ہے کہ کمر کے نشان سے سات انچ نیچے رکھی جاتی ہے باقی لوگ آگے پیچھے بھی پہنتے ہیں کچھ سی پہ بھی پہنتے ہیں کچھ سات پہ کچھ آٹ پہ وہ الگ الگ سب کی پسند ہوتی ہے ویسے ہم جو نارمل نشان لگاتے ہیں ہم یہ جو سائیڈ ہوتی ہے جہاں پر چاک ہمارا شروع ہوتا ہے اس چاک کے اکارڈنگ ہم نشان لگاتے ہیں اب ان کا سائیڈ چاک جو ہے وہ ہے تیرہ انچ کا آپ نے کیسے نشان لگانا ہے اوپر سے آدھا انچ چھوڑ کر یہ ہم نے آدھا انچ چھوڑا ہے کپڑا جہاں پر ہم بازو وغیرہ چڑھائیں گے اس کے لیے ہمیں آدھا انچ چھوڑا ہے تو نیچے آپ نے تیرہ انچ پر نشان لگانا ہے یہ بہترین فارمول ہے آپ کا جتنا بھی آپ سائیڈ پہنتے ہیں پمایش والی شرڈ سے آپ نے سائیڈ مجھر کرنی ہے اور صاحب سے آپ نے نشان لگا دینا ہے اور یہ ہپ کو بھی آپ نے ایسے سیدھا نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی ہپ ہے ہپ ہے آپ کی سڑھا اکیس انچ تو یہاں پر پونے گیارہ انچ پر آپ نے نشان لگانا ہے ہپ کا اب اس نشان کو بھی ملا دینا ہے آپ نے ایسے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگے چیس کمر اور ہپ ہماری جو ہے اس کے اکارڈنگ کٹنگ ہو گئی ہے اب آپ نے لینی ہے شیلٹ کی لمبائی اوپر سے آپ نے آدھا انچ چھوڑ کر شیلٹ کی لمبائی لینی ہے ہمارے شیلٹ کی لمبائی جو ہے وہ ہے فورٹی ون تو ہم نشان لگائیں گے فورٹی ٹو پہ کیونکہ ہمیں ایک انچ کا فالتو کپڑا چاہیے تو اس لئے ہم فورٹی ٹو پہ شیلٹ کا نشان لگائیں گے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا فرنٹ سائیڈ چھوٹی ہو رہی ہے اس کی بیک سائیڈ بڑی ہو رہی ہے یہ فرنٹ سائیڈ اس لئے چھوٹی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے بارڈر لگانا ہے 42 انچ یہاں پر بارڈر لگیا ہے میں بارڈر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا بارڈر آ گیا تقریباً یہ پورا ہی آئے گا دیکھیں لمبائی تک اوپر ہم یہاں جینڈ کریں گے لمبائی تک ہمارا بارڈر تقریباً پورا آئے گا اچھا اب آپ نے اس کو جو ہے اس کو بھی سیدھا کر لینا ہے بارڈر بغیرہ ہم بعد میں سلائی کرتے ہوئے لگائیں گے دامن آپ نے دامن کا نشان لگانا ہے دامن اس کا جو ہے وہ تقریباً ہے اس کا سڑے بائیس انچ تو سوہ گیارہ انچ پر ہم اس کا دامن کا نشان لگائیں گے اب یہ ہپ اور اس کے نشان کو آپ نے دامن کے نشان کو سیدھا بلکل سیدھا جو ہے اس کے ساتھ ملا دینا ہے اب اس کے کارڈنگ آپ کٹنگ کر دیں یہاں پر آپ نے ڈیڑھ انچ کا کپڑا چھوڑا تھا تو ڈیڑھ انچ کا ہی چھوڑ کر آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور ہپ والی سائٹ پر آپ نے کپڑے کو ایک انچ کا کر دینا ہی دیکھیں یہ ایک انچ کا ہو گیا تو یہ ہماری شیل کمپلیٹ کٹنگ ہو گئی ہے فینز اگر امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے بعد پہنچتا رہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹریک کے ساتھ نیکسٹ ڈیزائن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ